السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارا نمبر انیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے یہ جو لوگ بعث باد الموت کے منکر ہیں موت کے بعد کے زندگی کا انکار کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ وَقَالَ اللَّذِينَ عَلَيْا عَرْجُونَ لِقَاءَنَا کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جب تک فرشتوں کو نہیں دیکھ لیں یا اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعْتَوْعُتُوًا كَبِيرًا یہ ان کا تکبر ہے یہ ان کا ظلم ہے اور یہ ان کا گھمند ہے یہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر آگے صورت الفرقان کی آیت نمبر ٢٩ٰ و ٢٩٨ میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا کیا انجام ہوتا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمَتَّخِذْ فُلَانٍ خَلِيلًا کہ جس دن ظالم کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کی بات مان لیا ہوتا ہائے افسوس اے کاش میں نے فلا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھے ہدایت کے آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے ہے ہی تو برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے آپ باز رہیں برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں اس لیے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو اچھائی کے راستے پر لے کر جائیں گے برے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو افسوس کرنا پڑے اور قیامت کے دن تو ایسے دوستوں پر آپ کو افسوس کرنا ہی پڑے گا پھر آگے اللہ نے آیت نمبر 53 میں دو سمندروں کا تذکرہ کیا کہ جن کا ٹیسٹ الگ ہے جن کا مزہ الگ ہے جن کا پانی الگ ہے اور دونوں ملتے بھی ہیں لیکن ملنے کے باوجود بھی وہ نہیں ملتے وہ ہوا اللہ مرج البحرین ہادا عزب فرات و ہادا ملح اجاج و جعل بینہما برزخ و حجر محجورا وہی وہ ذات ہے وہی وہ رب ہے جس نے دو سمندروں کو پھاڑا ہے نکالا ہے پیدا کیا ہے ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی کھا رہا ہے دونوں ملتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے کہ ان دونوں کا پانی ملنے کے باوجود بھی آپس میں نہیں ملتا اور اسی بات کو اللہ نے سورہ رحمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے پھر آگے اللہ نے اس پارے کے اندر اور اس پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں جو سورہ فرقان کی آیات ہیں اس کے آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کیا ہے عباد الرحمن یعنی رحمان کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے نیک بندوں کی صفات کا ان کی خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور اسٹارٹ کیا و عباد الرحمن اللہ یمشون علی الارض ہونہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے گھمنڈ نہیں کرتے تکبرانہ چال نہیں چلتے بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں نمبر دو وہ جاہلوں کے موہ نہیں لگتے بلکہ اگر جاہل ان سے علشتا ہے نادا نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ تو اس کی بات کا محبت سے جواب دیتے ہیں یا اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں نمبر تین راتوں میں قیاموں قعود کرتے ہیں رات کو سوتے بھی ہیں اللہ کے لئے رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کے عبادت بھی کرتے ہیں نمبر چار جہنم سے پناہ ماتتے ہیں والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے بخیلی اور اسراف سے دور رہ کر میانہ روی اختیار کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقترو وکانا بین ذالک قواما شرک نہیں کرتے والذین لا یدعون معاللہ الہا آخر کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ زِنہ نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی نہیں دیتے والذین لا يشہدون الزور بیکار چیزوں میں مشغول نہیں رہتے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامَا اللہ کی باتوں کو اس کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر آخری صفت جو اللہ نے بیان کی کہ اپنی آل و اولاد اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتری کی خیر کی اللہ سے دعائیں ماتتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا تو یہ رحمان کے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے ہم اگر اپنے آپ کو فرقان ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورة الشعرہ سورہ نمبر ٹوئنٹی سکس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ نے آیت نمبر دس سے لے کر سکسٹی ایٹ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلی تذکرہ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی پاروں میں پارہ نمبر سولہ میں پارہ نمبر آٹھ میں پارہ نمبر ایک وغیرہ میں آج چکا ہے تفصیلی تذکرہ اللہ نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ سرعون کے ساتھ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں پھر آیت نمبر سکسٹی نائن سے ایٹی نائن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور اس حوالے سے پیغام دیا ہے کہ ہر کام ہر نظام دنیا کا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی شفاہ دیتا ہے اور ساری چیزیں ساری چیزیں وہی کرتا ہے سارے کام سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے قوم نوح کا ذکر کیا اللہ نے آیت نمبر ایک سو پانٹ سے لے کر ایک سو بائس تک پھر قوم آدھ کا ذکر کیا آیت نمبر ون ٹوئنٹی تھری سے ون فورٹی تک پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے آیت نمبر ون فورٹی ون سے ون ففٹی نائن تک پھر قوم لود کا ذکرہ ہے آیت نمبر ون سکسٹی سے ون سیونٹی فائی تک پھر قوم شعیب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر 176 سے 191 تک تو یہ بہت ساری قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان کے پیغمبروں کا دعوت توحید کا قوم کی نادانی کا نافرمانی کا ناشکری کا اور پھر ان کے اوپر آنے والے عذابات کا ان ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا اور پیغام دیا ہے اور ان تمام تذکرے کے ساتھ ساتھ آخر میں جہاں کہیں کسی قوم کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ کہتا ہے اس میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لئے غور کرنے والوں کے لئے وہ ماکان اکثر ہوں مومنین لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ مومن نہیں ہیں پھر اللہ نے آیت نمبر 192 سے 196 میں قرآن مجید کا انٹروڈکشن کر آیا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے نازل کیا گیا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ جسے روحُ الْعَمِينَ یعنی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے عَلَا قَلْبِكَ کس پر نازل ہوئی یہ کتاب عَلَا قَلْبِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر کیوں لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ تاکہ آپ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا کام کریں اور یہ کتاب کس لنگویج میں کس زبان میں ہے بِلِسَانِ عَرَبِينَ یہ عربی زبان میں ہے تو یہ قرآن کا اٹرڈکشن ہے اسی طریقے سے شعرہ کے تعلق سے قرآن کا کیا نظریہ ہے اس کا ذکر کیا اللہ نے اس سورہ کے آخیر میں ٹو 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 ٹی سیون تک وَاشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُ200 یہ جو شعرہ ہوتے ہیں شاعری کرنے والے ان کی اتباہ اکثر گمراہ لوگ کرتے ہیں اس لئے کہ شعرہ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں ہاں ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی شائدی کرتے ہیں اللہ کی تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف غلو نہیں مبالغہ نہیں اور افراد اور تفرید کے شکار نہیں کہ سچی تعلیمات اور بہترین تعلیمات اور بہادری والے اور اسی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے صحابہ میں حضرت حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور شاعر تھے بلکہ شاعر رسول تھے تو اس قسم کے شعرہ کو سنا جا سکتا ہے ان کی باتوں کو تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر لوگ گمراہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی گمراہیاں لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں پھر اس کے بعد سورة النمل کا آغاز ہوتا ہے سورة نمبر ٹوئنٹی سیون اس کی ابتداء میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تقریباً آٹھ دس آیتوں میں پھر آیت نمبر سفٹین سے لے کر فورٹی فور تک پندرہ نمبر کی آیت سے لے کر چوالیس نمبر کی آیت تک اللہ نے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے پہلے باپ کا تذکرہ کیا پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے تذکرے میں اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ اللہ نے ان کو علم کی دولت دی اللہ نے ان کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت مقرر کر دی چرند پرند یہاں تک کی جنات انسان سب ان کے تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے اسی سورہ کے اندر چوٹی کی بات کا تذکرہ کیا کہ اس نے اپنی قوم والوں سے ایک بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا سمجھا اور مسکورا پڑے پھر ان کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے پھر اسی طریقے سے قوم والوں کو نوٹس کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود نام کا پرندہ غائب تھا وجہ پوچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آیا آپ نے اس سے وجہ دریافت کیا کہ کہاں غائب تھے تو اس نے ملکہ سبا کے تعلق سے بیان کیا کہ قوم سبا کے لوگ ایک عورت کو اپنا حاکم بنائے بیٹے ہیں اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کے عبادت کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے بات معلوم ہوئی تو تصدیق کیا اور اس کے بعد ملکہ سبا کے نام ایک خط جاری کیا کہ یہ سلیمان کا خط ہے اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین کہ زیادتی نہ کرو حد سے آگے مت بڑو تکبر مت کرو بلکہ ہمارے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ پھر اس کے بعد ملکہ نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد مال و دولت کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو اپنے فیور میں کرنا چاہا لیکن سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جواب آیا تخت کی حاضری ہوئی جو ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے سے ایک شخص کے ذریعے وہ تخت سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نمونے اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں چینجنگ کر دی اور ایسی تبدیلی کر دی کہ ملکہ سبا بھی اس سخت کو پہشان نہیں سکی یہ پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور پھر ملکہ کا اسلام لانا ملکہ سبا کا اسلام لانا وہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا رب انی ظلمتنفسی واسلمتنبع سلیمانا للہ رب العالمین کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اے اللہ اسلام لاتے ہوں اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اخیر میں قوم سمود کا اور قوم لود کا تذکرہ کیا ہے اور قوم لود کے تذکرے پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے تو یہ پارہ نمبر انیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے اندر بنیادی طور سے قوموں کے واقعات قوموں کے حالات اور ان کی حلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے نصیحتیں حاصل کریں پیغامات حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین ہے